ہاگیا صوفیہ استمبول کی شان اور ترکی کا وقع چوبیس جولائی کو جمعے کی نماز کے ساتھ یہ تاریخی عمارت میوزیم سے مسجد میں بدل گئی یہ قدم ترکی کے صدر اردوان نے اٹھایا جو اپنے حمایتیوں کے ساتھ نماز ادا کرنے وہاں گئے تھے آیا صوفیہ میں عبادت کرنے کے لیے ہمیں برسوں انتظار کرنا پڑا اس یادگار کو دیکھو کسی سے بھی پوچھو یہ آپ کو کیا لگتی ہے ایک ہی جواب ملے گا یہ ایک مسجد ہے ہاگیا صوفیہ کی موجودہ عمارت کی تعمیر 537 میں عیسائی شہنشاہ جسٹینین نے کی تھی ترک سلطان محمد نے 1453 میں اسے چرچ سے مسجد میں بدل دیا اور 1934 میں جدید اور سیکلر ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال عطا ترک نے اسے ایک میوزیم یا عجائب گھر میں تبدیل کر دیا تذیع نگاروں کے مطابق اردوان کی 17 سال سے جاری حکومت میں عطا ترک کی سیکلر ویراست کمزور پڑ گئی ہے ترکوں کو ایک سیکلر مسلمان قوم ہونے پر فخر ہے اب آیا صوفیہ کو مسجد بنا دینے سے اس ملک کا یہ افتخار جاتا رہے گا اسٹمبول خوبصورت مسجدوں کا شہر ہے تو پھر صدر اردوان کو اس ویراست کو مسجد میں بدلنے کی ضرورت کیوں پڑی اردوان ان کی ایک پارٹی دوزار دو سے لگاتا پورے چناؤں جیتے آ رہی ہے اور ان کا واحد مقصد یہ ہے کہ وہاں کے لوگ جو سیکیولر انوارمنٹ تھے مصطفیٰ کمال کے حکم کے بعد سے یا فرسٹ ورڈ وار کے بعد سے انہوں نے اسلام کو موبلائز کر کے اسلام کو یوز کر کے وہاں کی جنتہ کو موبلائز کیا ہر ایک الیکشن میں اور وہ جو وعدہ کرے تھے وہ انہوں نے آگیا صبح میں ہمیں نماز پڑھ کے پورا کیا بارہ سو چھتیس سے پہلے کردوبا سپین کا یہ شاندار کتھیٹرل ایک بہت ہی خوبصورت مسجد ہوا کرتی تھی مسلم معاشروں میں اسے آج بھی اس کے قدیم نام مسجد قرطبہ سے یاد کیا جاتا ہے بات تاریخ کی ہے لیکن کئی مسلمانوں کو اس بات کا احساس ہے کہ سپین کے عیسائیوں نے سیکڑوں مسجدوں کو یا تو دباہ کیا یا انہیں گرجہ گھروں میں بدل دیا ترکی کے صدر نے ہاگیا صوفیہ کے حوالے سے عربی میں جو ٹویٹ کیے ہیں ان میں عالم اسلام کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ ماضی میں مسلمانوں کے ساتھ جو غلط ہوا ہاگیا صوفیہ کو دوبارہ سے مسجد میں تبدیل کر کے وہ اس غلط کو صحیح کر رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی